موسیقی 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 یار سمجھتے نہیں یہ بڑا لبرل مسلم سٹیٹ ہے جہاں پہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو کہ قائد عظم محمد علی جنرل نے سوچا تھا یہ آپ کی دیفنیشن ہی ڈیفرینٹ ہے لبرلزم کی جب کسی ملک کی کسی نظریہ کی روحانی نظریاتی اساس کی بات کی جاتی ہے آپ قائد عظم کی مثال لیں قائد عظم کی بات کی جاتی ہے تو خود قائد عظم فرماتے ہیں تحریک کے پیچھے ایک مفکر ایک دانشور ایک صاحب بصیرت ہوتا ہے اور تحریک پاکستان کے پیچھے صاحب بصیرت اقبال ہیں آپ جو کوڑی کوڑی کے دانشور پوری دنیا میں بکھرے ہوئے کوئی ایک بھی اقبال کی جوتیوں کے خاک کے برابر نہیں آتا علمیہ یہ ہوا کہ جس پاکستان کو آپ ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان بننے کے بعد وہ پاکستان جو اقبال نے ویجن کیا تھا علامہ اقبال ایک ویجنری اور تھنکر تھے قائد عظم محمد علی جنہ ویجنری فلوسفر اور تھنکر نہیں تھے وہ بیٹلفیل کمانڈر تھے علامہ اقبال نے کہی ہے یہ بات کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی علمیہ اس بات پر ہے کہ پاکستان کو دو دہشتگردوں کے درمیان یہ پاکستان فس گیا ہے ایک لبرل دہشتگرد ہیں دوسرے مذہبی دہشتگرد ہیں ایک مغربی دہشتگرد ہیں ایک مذہبی دہشتگرد ہیں ان دو گروہوں کے درمیان یہ پاکستان فس گیا ہے لیکن میں نے آپ سے سوال جو زیدہ حمی صاحب بنائی طور پر اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان نے چھے دہائیوں میں وہ مسلمان معاشرہ پیدا کیا جو وہ تخلیقی ذہن پیدا کرے جس نے کنٹریبیوٹ کیا مطلب اقبال کی فکر کو جو ہے فورٹی سیون کے بعد بھائی کس کون لگے گیا آگے کس نے اس کو سائنس کے دھانچے میں ڈھالا کس نے فیسکس کے لاو ایجاد کیے آپ زیدہ حمی صاحب بہت مطمئن ہیں پاکستان کے نوجوانوں کی پرفارمنس سے کہ ہم نے سوائے جنگ جوہوں کے آپ سمجھتے ہیں سائنٹس بھی پیدا کی ہیں اس ملک میں آپ خوش ہیں اس بات سے مطمئن ہیں دیکھئے کامران یہی تو بات ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جگر سب سے زیادہ خون کے آنسور ہوتا ہے اس پاکستان کو ہمارے بڑوں نے جو پاکستان بنانا تھا نہ وہ لبرل پاکستان سیکلر پاکستان تھا اور ہم تاریخ کے جس دور سے گزر رہے ہیں قوموں پر اروج و زوال آتے ہیں ایک دور تھا کہ جب آٹھ سو سال تک مسلمان پوری دنیا میں اندلوسیہ کی تہذیب بغداد کی تہذیب سمرقن بخارہ کی تہذیب پوری دنیا میں علم کے چراغ روشن کر رہی تھے سر وہ تو ماضی ہو گیا نا زیادہ حمی صاحب وہ تو ماضی ہو گیا نا سر وہ تو ماضی ہو گیا میں ارز کر رہا ہوں آپ کو کامران اس وقت ہم مسلمان تہذیب جس دور سے گزر رہے ہیں قوموں پر اروج و زوال آتے ہیں ہم زوال کے دور سے گزر رہے ہیں آپ اس زوال کے دور کو ہمارا ریفرنس پوائنٹ نہیں بنا سکتے بس ہی کہ اسی پوائنٹ پر اسی پوائنٹ پر میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا آپ میرے ساتھ ہی ہیں حسن نصار صاحب اقبال کی فکر جو ہے وہ اتنی ہماگیر ہے کہ بیسیکلی اس کے آگے سب ہیچ ہے اور ہم نے جو ہے ابھی تک کی پرفارمنس ہماری اگر میں اندازہ لگاؤں زید حامل صاحب کی بات سے تو بالکل ٹھیک اس لیے ہے کہ ہماری سلطنتیں تھیں ہمارا اروج تھا مسلمان کہاں کہاں تک نہیں پھیلے ہوئے تھے اور یہ کوئی ریفرنس پوائنٹ نہیں ہے کہ اگر ساٹھ سال میں ہم ناکام ہوئے جی حسن نصار صاحب مجھے تو ساری صورتحال پر یہ سی آ رہی ہے دیکھیں بات سنیں یہ جو لوگ ایک گلی احلے میں کٹھے نہیں ہیں ایران 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 وار پر سارے مسلمانوں کی جنگوں سے جو تاریخ بری پڑی ہے ایک دوسرے گردنیں کٹ رہے ہیں عرب آج بھی موہ پہ نہیں تھوکتے آپ کے اور کسی عرب ورلڈ میں جا کے کہنا درہا انداز پیس پین پہ ہماری حکومت تھی وہ خیران ہو کے دیکھیں گے کہ بندرو تمہارا کیا تعلق لینا دینا ہے اور وہ کی حکومت تھی پھر نیشن سٹیٹ کا جو کونسپت ہے اس کے بعد تو برادر اسلامی ملک یہ وہ ویزے لے کے آ رہے ہیں پاسپورٹ یہاں آئے ہیں یہ کوئی ایک ہے وہ مسلم حرم سے پاس بند نہیں یہ عجیب و غریب کاروبار حقائق بالکل کچھ اور بتا رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اتنا ہی بڑا یہ بوں ہے تو یوں ہے میں تو شاعر مشرق بھی کہتے ہوئے مجھے تو کوفت ہوتی ہے چونکہ مشرق میں چائنیز جیسی خوفناک سیولائیزیشن ہے ان کے اپنے ادھنے دنے بڑے برینز ہیں اس میں جیپنیز بھی شامل ہیں اور مشاہیر کی دیفنیشن کیا ہے کامران آپ ایک بات ذہن میں رکھیں مشاہیر صرف وہ ہوتے ہیں جو بنین و انسان کی اجتماعی صورت گری کریں یہ بچارے لوکل قسم کے مقامی قسم کے ہوم میٹ ٹائپ مشاہیر ہیں اور ہم نے ان کو بہت ضرور سے زیادہ سر پہ چڑھایا ہوا ہے آج جس دنیا میں ہم زندہ ہیں اور سانس لے رہے ہیں اے ٹو زی میں نے ایک دفعہ کسی میں ان کا نام نہیں لوں گا میرے بزرگ ہیں وہ ریلیجس پارٹی اہیڈ تھے تو انہوں نے کھا مشرقی اقدار اسلامی اقدار میں نے کہا کوئی ایک بتاؤ ان نصاب بھی کتاب بھی باتیں کیے جا رہے ہو زندگی کے ساتھ تو تلو کی کوئی نہیں اس کا کوئی ایک آج کی دنیا جس کی صورت گری ہنڈرڈ پسنٹ ویس نے کی ہے پولیو کے کتروں سے لے کے آپ نیوکلئر پاور بن گیا چوری چکاری کر کے بن بھی گئے تو وہ پتہ نہیں دہا پہنچے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ایک کمپیوٹر ہے یہ سیٹلائٹ ہے ایک یوں نیم اٹ لائف سیونگ ڈرگز ہیں آپ کی کانٹریبیشن سوائے اس کے کیا ہے کہ آپ نے خود کچھ بمبار کو ایجاد کر لیے ادھر بھی ادھر بھی کہیں کوئی کنسینسس تو ہم تو ایک گلی میں اکٹھے نہیں ہیں بھائی حال دیکھ لیں فقیروں گداغروں والا حال ہیں سازش کھیریہ ہیں بڑکیں ہیں جذباتی تقریریں ہیں نسیم حجازی ہے اور اللہ اللہ خیر سلام دنیا ایک اللہ ایک رسول کے آگے جھگتی ہے ان کا عدب کرتی ہے ہمارا نظریہ ہے اس وقت امت زوال میں ہے عرب لیگ ایک طرف ہو اوائی سی ایک طرف ہو یہ کوئی ہمارا آئیڈیل نہیں ہے ہم اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں اس وقت پوری دنیا میں انار کی ہے مغرب میں بھی انار کی ہے مشرق میں بھی انار کی ہے مسلمان دنیا میں بھی انار کی ہے یہ یورپ کی لبرل سیکلر ڈیموکریٹک ترقی آفتہ قوموں نے تیس کروڑ انسان ہلاک کی ہیں سیکنڈ ورڈ وار کے بعد اس وقت بھی پوری دنیا میں جو تباہی و بربادی ایکنومک کولپس جو اس تہذیب کے اندر برپا ہو چکا ہے اس کی لبرل سیکلر پالسیز کی وجہ سے اور جو پوری دنیا کو یہ ہلاک کر رہے ہیں تباہ و برباد کر رہے ہیں ایٹمی ہتھیار انہوں نے بنائے انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے سیملی لائف عورتوں کی حضرت بچوں کی زندگی دیکھے نا یہ سارا سلسلہ مذہب کی وجہ سے نہیں ہے بلیٹریٹی ہو سکتی ہے لیکن میں بیچ میں علی چشتی صاحب کو بھی ان کرتا ہوں حسن عصار صاحب موجود ہی ہمارے حضور آپ نے بھی گفتوکس پر حسن عصار صاحب کی زید حامد صاحب کی زید حامد صاحب نے ایک بڑی انٹرسنگ بات کی کہ پاکستان کا جو علمیہ ہے سب سے امپورنٹ یہ کہ ہم فسے ہوئے ہیں لبرل دہشتگردوں اور مذہبی دہشتگردوں کے درمیان تو سر ہم کس طرح یہ پتا کرا سکتے ہیں کہ ہوئی تا لبرل دہشتگرد ہے ہوئی تا مذہبی دہشتگرد اور یہ سٹیٹ پروگرس کس طرح کرے گی اس ڈیبیٹ سے باہر نکل کے ہمارے ذہن ہماری جہتیں کس طرح کہ اقبال دنیا میں سب سے اچھا اور ٹیگور دنیا میں سب سے برا اور یہ جو ایکسٹریم پوزیشنز لیتے ہیں اقبال جیسے شاعر بہت شارے ملکوں میں بہت بار پیدا ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد قائد آزم نے کیا اقبال کو زہد حامد آپ سے اگری نہیں کر رہے وہ کہہ رہے کہ نہیں 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 بنایا دوسری بات دوسری بات یہ جو لبرل اور ایکسٹریمزم اور اس کی بات ہوئے تو پاکستان کا سب سے بڑا ایک اور ایکسٹریمزٹ ہے وہ معذرت کے ساتھ زہد حامد جیسے لوگ ہیں جو کہ بالکل ڈسٹوشن آف ہسٹری آہ آہ بالکل کرتے ہیں تاریخ تاریخ کے غلط ریفرنسز دیتے ہیں یود کو غلط ہسٹری آہ پہنچاتے ہیں کیونکہ اس میڈیا ایکسس ہے کیا زہد حامد کی ڈیبیٹس ہم سب سنتے آئے ہیں مطلب کیا بیاکوفی ہے یہ صاحب کہتے ہیں کہ ممبئی اٹیکس جو ہیں وہ پاکستانیوں نے نہیں وہ ایک ہندو سازش تھی بعد میں اجملکہ صاحب پکڑا جاتا ہے وہ اجملکہ صاحب پہ باتیں کرتے ہیں ان جیسے حضرات ہر چیز کو کانسپیریسی بڑاتے ہیں سیلاب آتا ہے تو کوئی امریکن امریکہ لاتا ہے میرے خیال سے پاکستان میں سب سے بڑا خطرہ ہے زائد حامد جیسے لوگ ہیں جو کہ بلکل ہی غلط ہسٹری لوگوں کو بتاتے ہیں یہ تو آپ نے کوئی بھی چیز ہے لوجک سے بات کیجئے ریفرنسز سے بات کیجئے اگر تہری کے طالبان پاکستان جو ہے اور میں اس معاملے میں لکھتا آئے ہوں اور کافی ریفرنسز لکھتے آئے ہیں اگر تہری کے طالبان کے ساتھ ہندوستان یا امریکہ کے ساتھ لنک ہوتے ہیں آج پاکستان سب سے پہلے کاغذ لے کے کھڑا ہوتا ہے کہ اس میں ہندوستان کا لنک ہے تو ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ بہت سارے جو معاملات پاکستان میں ہو رہے ہیں وہ پاکستانیوں کے ہی پیدا کرتے ہیں ہماری غلط اور اس میں ایک لاز بات یہ ہے جو جی ایچ کیو کی جو پولیسیز ہیں اس نے پاکستان کا بیڑا غر کیا کہ آپ کے دو پروونسز جو ہیں بالکل نو گو نو گو ایریاز بن چکے ہیں یار اس پہ خالی جی ایچ کیو تو نبال لینا ہے سر اس پہ بہت سے ایلیمنٹس ہیں اس پہ ہم بات کریں گے کسی اور ٹائم پہ سر دیسیزن میکن نیشن سیکیوریٹی آج کیا پرائی منیسٹر دیسیزن تو پھر کہے نا پریزنٹ زرداری الیکٹیٹ ہے وہ کہے کہ جی ایچ کیو بات موانے گی یار علی صاحب جب پرائی منیسٹر بات نہیں مانتا کورٹ کی اترہ انڈیپینڈنٹ ہے جب پریزنٹ جی ایچ کیو کو کچھ سمجھتا ہے نہیں جب نہیں سمجھنا ہوتا تو وہ کہہ دے کہ سیکیوریٹی پولیسی اپنی دے گا یہ تو کوئی اسکیوز نہیں ہے کہ آپ الیکٹیٹ ہوں اور آپ کہہ جی جی ایچ کیو ہمیں چلا رہا ہے محمود جیسے واقعات آجاتی ہیں اس میں سیویلینز کا بہت بڑا جی ایچ کیو بات پر آتے ہیں بہت بڑا یہ جو بلک میں سیویلینز صاحب آپ اسپانڈ کرتے ہیں اوکے اوکے جی زیادہ حمد صاحب حسن صاحب آنسل جی زیادہ حمد صاحب یہ جو یہ جو پرسنل اٹیکس ان دوست نے کیے ہیں اس کا تو ہم کوئی جواب نہیں دیں گے پران کی صرف ایک آیت کوٹ کریں گے ویزا مرو باللغف مرو کرامہ when you come across nonsense ignore it with dignity and so we ignore him لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے آپ نے ایک ایڈالوجکل دیویٹ شروع کی تھی زیادہ حمد صاحب we've been ignoring your nonsense for a long time and it's about time somebody comes on تیلیویجن and says enough of it کامران آپ نے ایک ایڈالوجکل دیویٹ شروع کی تھی کہ پاکستان کس حال میں یہاں پہنچا ہے کیا یہ مذہب کی بنیاد پر ہے تو اس بات کو اچھی طرح پھر ہم بالکل decisively final کر دیں اس بات کو کہ آپ اقبال کو reference point بنائیے پاکستان movement کا thinker ایڈالوج اقبال ہے آپ کے کسی intellectual ایڈالوجکل ڈسکورس میں کسی اکڈائمک ڈسکورس میں اقبال کا ذکر نہیں کیا جاتا اور اقبال کو deliberately جان بوجھ کر نکالا جا رہا ہے جب اقبال جیسے thinker اور philosopher کو آپ argument اور debate سے نکال دیں گے پھر ویسی تاریخی ہوگی جو آج پہلی ہوئی ہے سوڈو انٹیلیکٹول دو دو ٹکے کے انٹیلیکٹول philosopher بن کے سامنے آئیں گے کیا حسن صاحب کامران بات سنیں میں مجھے پہلی دفعہ یہ شبہ ہوا کہ آپ جان بوجھ کے کومیڈی آپ نے ایڈ کر دی ہے نہیں سر نہیں بڑا سیرس شور یہ شرارت جو ہے نا آپ کی میں بہرحال یہ جو میرے بھائی نے بہت کامل احترام بھائی نے جو زید حامد کے بارے میں کہا ہے میں وہ بات تو نہیں کہوں گا لیکن مسلمان اور جو مظاہر ہے بندہ تو وزن کھو بیٹھتا ہے جو حالات اس طرح کے دکھائی دیں اچھی شاعریہ لڑا دے ممولے کو شاہ باز سے کدھر لڑا دے ممولے کو شاہ باز سے ممولہ خالق نے خالق کائنات نے شاہ باز کو اور طریقے سے ڈیزائن کیا ہے ممولہ اس لیے ڈیزائن نہیں کیا تھا یہ شیری مبالغہ ہے شاعر جتنا بھی بڑا ہو اسلام میں تو ویسے ہی گشاری کی گنجائش نہیں ہے تو اس کو اتنا زیادہ اوٹ آف پورشن اور ایک اور بات کہ یہ چکہ اقبال کو نہیں سمجھا گیا تو اقبال سے بہت پہلے ذلت کا کاروبار شروع ہے ہم وہ بدنصیب لوگ ہیں کنفیوس لوگ کہ ایک طرف ابو ذرگفاری کی درویشی کو بہت گلوریفائی کرتے ہیں دوسری طرف حارون رشید کے دربار کی شان و شوکت کے ذکر کرتے ہیں جو ریپلکہ تھا ایرانینز کے درباروں کا جی وہ خلافت تو کب بھی ختم ہو گئی بھائی یہ ذرپرز تھے یہ حکمران تھے یہ ملوکیت تھی یہ ان کو عروج کہتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی زہر الدین بابر اس کے چچاؤں نے مارا بھادا یہاں آگیا پہلی گردنو تاری ابراہیم لوڈی کی امیر تعمور یہاں سے گیا گردنو تاری اس کی بائی عزید یلدرم کی ساری تاریخ بھری پڑی ہے موسیٰ بن نصیر محمد بن قاسم اور جتنے یہ لوگ ہیں وہ کبھی ان کے انجان تو دیکھ لو جس تاریخ پہ فخر کر رہے ہیں دیکھیں یہ جھوٹ ہے اسلامی تاریخ نہیں یہ مسلمان حکمران خاندانوں کی تاریخ ہیں اب آج عبدالی لانچ فرمارے ہیں یہ عبدالی کا کیا تعلق ہے اوہ ہمارا صوفی شاعر کہتا ہے خدہ پیتہ لاہیدہ تے باقی احمد شاہیدہ وہ اس طرح احمد شاہ عبدالی پہ تھوکتا ہے ہمارا ایک اتنا عظیم صوفی شاعر کہ جو تم نے کھا لیا جو پہن لیا وہ تو تمہارا ہے باقی احمد شاہ عبدالی آئے گا لوٹ کے لے جائے گا یہ میں نے نہیں لکھا اپنے ملک کے اندر آدھا گواہ بیٹھے ہو بلوچستان کے آگے کوئسٹن مارک ہے کراچی بے قرار ہے دردے زے میں مبتلا ہے پتہ نہیں وہاں سے کیا نکلنا ہے بہت سے پتہ نہیں کہاں کی کر رہے ہیں یہ زید حامد صاحب حسن نصار زید حامد صاحب کی بات یہ درین سیلنگ ہے بس زید حامد صاحب ایک کے ساتھ کوئی تو ویسٹ نے یہ کیا ویسٹ نے وہ کیا ایٹم بم پنایا مندے مار دیئے اوہ سیکنڈ ورلڈ وار میں اگر ایٹم مہم بستعمال نہ ہوتا زیادہ مباد ہوتی وہ جنگ رکنے کا نام نہ لیتی چائنیز جیپنیز کمانڈرز نے کامران اس میں سب سے بہتا ہے یورپ کا مثال ہے کہ جرمنی اور فرانس اور انگلنڈ آپس میں وار میں رہے اور آج ای ایو بنا کے بیٹھے میں یہ بسارت ہمارے پاس نہیں ہے آپ جو بتے کر رہے ہیں وہ ڈے ڈریمنگ ہے کیونکہ یہ ریالٹیز کو میچ نہیں کرتی سر ہم نے جنگ جو ٹیروریس پیدا کیا اس بلک میں ہمارا نام جب چھٹا ہے نیو یورک ٹائمز میں ٹائمز میں دنیا میں وہ اس لیے نہیں چھٹا کہ پاکستان لوگ کے فیزکس کا نوبیل پرائز کسی نے ون کر لیا کیمسٹری کا کوئی نیا کلیا نکال دیا حضور اس لیے چھٹا ہے کہ نیو یورک ٹائم سکوئر میں شاید پاکستان کی پکڑے گئے بومنگ کے اندر سیون سیون کے بوم میں پکڑے گئے ٹیو بڑھاتے ہوئے لندن کی تو زید حامل صاحب آپ اگری تو کرے نا جو بات چل رہی حسن عساسہ علی صاحب کہہ رہے کہ یہ خواب ہے جو آپ بیچرے اقبال کے نام پہ اصل حقیقت یہ کہ we are nothing we have not improved anything we have not developed anything and we have not contributed to the humanity جی زید حامل صاحب جب انسان خود اپنی ذات میں شکست خردہ ہوتا ہے تو اس کو ہر طرف شکست نظر آتی آپ مجھے صرف یہ بتا دیجئے اگر ہم اس قدر اگر ہم اس قدر ضلیل رسوہ قوم ہوتے تو آج پوری دنیا ہمیں ختم کرنے کے لیے ہمیں گھیرہ ڈال کے ہمیں ختم کیوں کرنا چاہتی آج اللہ نے اگر ایٹمی طاقت آپ کو بنایا تو پوری مسلمان دنیا کیوں نہیں وہ تاج سر پہ حاصل کر سکی جو اللہ نے آپ کے سر پر پینا دیا ہے اور کس طرح یہ چوری چکاری کر کے نہیں بنایا یہ تاج یہ اللہ کے فضل سے ہمارے ہزاروں لاکھوں نوجوانوں نے پوری دنیا میں پھیل کر تیس سال کی محنت کر کے یہ امت کے لیے تحفہ لے کر آئے ہیں جس کی وجہ سے آج پوری امت کا سر فخر سے بلان دیا کہ ہمارے پاس اللہ نے بھی یہ ہتھیار دیا ہے پورا دشمن خوفزدہ کیوں ہیں ہم نے اسرائیل کے اور انڈیا کے ہوائی جہاز مار کر گیا سر ایک آنمی ہماری پیٹ گئی زید حامی صاحب سر یہ کیا باتیں کر رہے ہیں ایک آنمی ہماری بلکل ختم ہو چکی ہے جی ڈی پی ہمارا تین چار پرسن ہے انفلیشن 20 پیسنٹ ہے یہ آدمی آکے اپنا کہہ رہے ہیں ہم نے ایٹم بم بنا لیا ہم نے ایٹم بم زید حامی صاحب کی بات کپلیٹ کر رہے ہیں علی صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں میں آپ کی بات پوری لوں گا پہلے زید حامی صاحب کپلیٹ کریں جی زید حامی صاحب کامران ہمارا ایمفیس اس بات میں ہے کہ اس پاکستان میں آج بھی جو قانون نافذ ہے وہ 1860 کا بنا ہوا ہے آپ نے کب پاکستان میں نیا قانون بنایا اوبجیکٹیو ریزولوشن کے مطابق جس میں لکھا ہوا تھا کہ سویرونیٹی بل بلانگ ٹو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پاکستان کے جوڈیچل سسٹم کو کس نے روکا ہے کہ پچھلے دس سال میں دہشتگردوں کو سزا دینے کے لیے ایک دہشتگرد کو سزا نہیں دی انہوں نے کیا یہ فوج نے روکا ہوا ہے نہیں رہے رامی صاحب وہ جو ویسٹ ہے وہ تو فلرش کر رہا ہے ساری اس ایکانومی کے ساتھ ہم کیوں پیچھے بیٹھ گئے ہیں پھر ہم فلرش کہا کر رہا ہے کامران this is what I'm masking اس وقت یورپین یونین کے بڑے بڑے ملک کولیپس کر چکے ایکنامکلی یورپین یونین کولیپس کر رہا ہے کدھر فلرش کر رہا ہے وہ علی صاحب پھر ہم تو بہت سپیریر ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اسلامی موڈل فالو نہیں کیا کر جائے تھا ہمیں سب کی بات کو سیریسلی لے لیا جائے جی علی صاحب سر ان کی باتوں کو سیریسلی لینا ہی نہیں چاہیے سب سے پہلی بات ہم آئیڈنٹیٹی کی جب بات کرتے ہیں تو وہ اس کی بات ہے اگر ہم مسلمان ہیں اور یہ پورا ملک مسلمانوں رن کر رہے ہیں تو آج میرے خلصے دنیا کی سب سے بڑی پاور ہوتے کوئی پاکستان کو نہیں پوچھتا صاحب پاکستان پاکستان نے خود اپنا بیڑا غرق کیا ہوا ہے اکتر میں اگر اکتر میں اگر ٹو نیشن تھیوری کی بات ہوئی تو وہ تو غرق ہو گئی کہ آپ کے جو مجوریٹی آف مسلمان تھے انہوں نے تو آپ سے ڈائیوورس لے لی تو آپ آپ کس مسلمان اور اسلام کے نام کی بات کرتے ہیں اس پرغیم میں ہمیں اسے جوائن کیا ہے اس اہم ترین ایشو کے جو ہم دیبیٹ کر رہے ہیں فاظیہ سعید ہیمورائیڈ ایکٹیویسٹ نے زید حامد صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے اپنے اکرامک نظام اور اسلامی شریعہ کو انکورپریٹ کرتے سوورینٹی کو صحیح طور پر اللہ کی مانتے تو ہمارے بڑے مسائل حال ہو سکتے تھے would you agree with that کہ ہمارے اصل مسلم بس انہوں فاغوں میں رہیں ہم تو بڑی اچھی بات ہے میں تو ان کو یہ سمجھتے ہوں کہ وہ day dreaming ہے سیدھے سیدھے human rights کے problems ہیں انتہا پسندی کے problems ہیں کوئی ہندو اپنی دکان کرتا ہے اس کو کوئی جا کے جلا دیتا ہے آگے سے کوئی action نہیں ہوتا اب اس میں آپ پتہ نہیں کونسا نظام لانے کی کوشش کریں the point is کہ جو ایک facts ہیں on the ground جو reality ہے جو human rights violation ہے جو انتہا پسندی کی سوچ ہے جس میں آپ کوئی difference برداشت نہیں کر سکتے کوئی دوسرا مذہب برداشت نہیں کر سکتے آپ نے ان کے تہواروں میں ضرور آگ لگانی ہے آپ نے ضرور ان کو جو ایک غدار کہہ کے پکڑ اس قسم کے attitudes کو ہم کیوں gloss over کریں پردے ڈالیں یہ realities ہیں ان کو deal کرنا ہے میں سمجھتی ہوں ہمیں admit کر کے اگر deal کریں گے کہ ہم میں یہ برائی ہیں تو شاید ہماری زیادہ آنکھیں کھلی رہیں اگر خواب و خیال میں کوئی اپنے پرانے زمانے کے romance ڈھونڈتے رہیں گے کیونکہ میں سمجھتی ہوں اس خطے میں تمام مذہب آئے میں نہیں سمجھتی کہ ہم صرف مسلمان لوگ ہیں میں سمجھتی ہوں اسی خطے میں ہم buddhist بھی تھے اسی خطے میں ہم ہندو بھی تھے اسی خطے میں ہم مسلمان تھے میں اپنے آپ کو اس دھرتی سے جوڑتی ہوں اور کوئی اگر کسی کو نرشہ یا خواب و خیال ہو کہ ہم فلانے تھے تو ہم فلانے ہم وہ نہیں تھے وہ invaders تھے وہ ہم پہ آئے اور ہم نے مذہب دوسرا قبول کیا ہم اس دھرتی کے لوگ ہیں تو میرے خیال ہے کہ ہمارے پاؤں ذرا زمین کے اوپر چھونے چاہیے اور ہمارا سر جو بادلوں میں ہوتا ہے اس کو ذرا بادلوں سے نکلنا چاہیے اور جو پرابلمز ہیں وہ ہیں اگر دنیا ہمیں سمجھتی ہے کہ ہم ٹیررسٹ ہیں تو اتنا غلط بھی نہیں سمجھتی اسامہ ہمارے گھر سے پانچ سال کے بعد نکلائے یہ ہمیں ذرا ریالٹی کو فیس کرنا چاہیے رائٹ زید حامی صاحب ہم نے آپ کے پاس بھی آؤں گا لیکن پہلے حسن حسار صاحب کو کوئی کلی ایک چیز پوچھ لوں ان سے حسن حسار صاحب موڈرن ڈیموکریسی ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں اسلامی شریعہ کا رضام زیاء الحق صاحب ہمیں دعی گئے یہ سب چیزیں بھی چل رہی ہیں ساتھ ساتھ تو پھر اب ایسا کیا کریں کہ یہ ملک جو ہے اس کا نام انتہا پسندی کے زمرے میں نہ آئے اس ملک کا نام سائنس کے حوالے سے آئے اس ملک کا نام آئی ٹی میں ٹکنالوجی کے ایڈوینسز کے حوالے سے آئے سر ایسا کیا کریں کیا سجیس کریں گا سن حسن حسار صاحب سب کچھ تو کر کے دیکھ لیا پاکستان نے بنیادی بات یہ ہے جو آپ ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں یہ شیم ڈیموکریسی ہے یہ فراڈ ہے نمبر ایک جو بات کہ اب تک سب یہاں بیٹھ گئیں اسلام ایکسپلائٹ اور استعمال تو ہوا مجھے کوئی ایک دور بتائے جب وہ پریکٹس ہوا اس کے بعد یہ ہزار سال سے وہ باتشاہ تھیں ملوکییں تھیں منحوس تھیں وہ بدماش تھے چور تھے اچکے تھے رہ گیا یہ جو رومینس امہ کا اٹھائے پھرتے ہیں آپ ویسٹ میں جا کے ان کی لڑکیوں سے شادیاں کر لیتے ہیں اپنے ایکاؤنٹس کھوڑتے ہیں نیشنیلیٹی آپ کو مل جاتی ہے اپنی پروپٹی خرید یہ سعودی عرب میں کر کے دکھاؤ مجھے اپنے زندگی کے پچاس سال دے دو وہاں نہ نیشنیلیٹی ملے گی نہ ان کی لڑکی سے جو مسلمان ہیں تم شادی کر سکوگے نہ اپنا ایکاؤنٹ ایک کفیل سر پہ سوار ہوگا جو خون چوسرا ہوگا تال رفیق کر کے وہ بات کرتے ہیں بات کا نہیں کس دنیا میں رہے کہ یہ لوگوں کو بے وکوب بنا رہے ہیں دوسرے ملک میں رہتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں تم لوگ بھی اپنے قانون چینج کرو یعنی فرانس میں جا کے امریکہ میں جا کے اپنی شرمی اپین اور پھر کہتے ہیں تم لوگ چینج کرو اپنے قانون بھی ہمارے مطابق کرو کیونکہ ہم آکے تمہارے ہاں بسیں تو بات یہ ہے کہ آپ پریگمیٹک ہوں ریالیٹی ہے آنکھیں کھولیں اپنی برائیاں جو ہیں جو میرے نظریے میں ہے کہ ہم لوگ عام طور پر بم پھٹنے کو یا خودکش حملوں کو ٹیرریزم کا نام دیتے ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ دسویں سٹیپ ہے سٹیپ ون سے سٹیپ نائن تک جو آئیڈیالوجی ایک خاص طرح کی سوچ ہے جو اس انتہا کو پہنچتی ہے میں اس تمام سوچ کو بھی ٹیرریزم میں شامل کرتی ہوں ہمارے ہوتا یہ ہے کہ ایک سے نو تک لوگ بھی خوش خوش ساتھ چلتے ہیں جب بم پھٹتا ہے پھر اس کے سارے کنڈیم کر دیتے ہیں زیاد حامد صاحب میں تو آپ سے یہ ایک سوال میرا بنتا ہے یہاں پہ یہ میرا ہے یا نہیں لیکن دسکشن سے نکلا ہے وہ یہ ہے کہ صرف دینائل سے زیاد حامد صاحب باہر نکلنا چاہیے مجھے اور آپ کو دونوں کو اور ہمیں یہ ایک ایڈمنٹ کرنا چاہیے پاکستان وہ کنٹری ہے مسلمان جہاں رہتے ہیں اسلام کے نام پہ بنی جہاں پہ باپ جو ہے وہ پرائیڈ فیل کرتا ہے اپنی بیٹی کا گلہ کارتا ہے آنر کے نام پہ جہاں لڑکی اپنی پسند شادی کر لیں تو کہتے ہیں گھر سے بھاکے شادی کی ہے یہ یعنی کہ معاشرے کا بینٹ آف مائنڈ آپ چیک کریں زیاد حامد صاحب ہمیں تو یہاں پہ اسے اتنی مضمت کرنی چاہیے اس معاشرے کی بجائے اس کے جس طرح کہ حسن عصار صاحب کہہ رہے ہیں اور فوجہ صحیح صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہی خواب دیکھتے رہے ہیں کہ مسلمان کبھی اچھے تھے اس کے بعد ہوا کیا 47 کے بعد سر کچھ بھی نہیں ہوا زیاد حامد صاحب اگری کریں گے آپ اس بات سے ایک تھیوری کا رومینس ہے جی 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 کامران دیکھئے ایک بات بالکل واضح کر لیجئے کہ ہمارے بہت سے مہمان ہمیں بار بار اس بات کو ایکیوز کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک رومینٹک چودہ سو سال پرانی آئیڈیالوجی میں رہنا چاہتے ہیں بائے گارڈ ہم بڑے فقر سے اس کو اون کرتے ہیں اقبال کے الفاظ میں اپنا قیاس اقوام مغرب پر نہ کر خاص ہے ترقیب میں یہ قوم رسول حاشمی ہم اون کرتے ہیں اس بات کو اس رومینٹک آئیڈیالوجی کو اور اپنے پاکستان میں ہونے والے تمام ظلم کو بھی اون کرتے ہیں اور یہی تو رونا ہم رو رہے ہیں آپ کے سامنے یہی بات ہم نے کہی ہے ہم کوئی پلیز لیٹ می کمپلیٹ ہم یہی بات تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا لبرل سیکولرز کے پاس ہے پاکستان کے اندر پاکستان کا ایکنومک جوڈیشل سسٹم لبرل اور سیکولرز کے پاس ہے پاکستان میں کب شریعت نافذ کیا آپ نے کب اپجیکٹیو ریزولوشن لیاقت علی خان صدار عبدالعب نشتر کے جو کہ مارڈن سیکولر لکنگ اچھے مسلمان تھے قائد عظم کے ساتھی جنہوں نے پاکستان بنایا انہوں نے اپجیکٹیو ریزولوشن پاس کی تھی جس کو آج کے لبرل سیکولر خرافات کہتے ہیں پوائنٹ ایس آپ نے اس ملک میں اللہ کا دین اور عدل کب نافذ کیا کہ جب آپ پاکستان کو برا کہہ رہے ہیں آپ کے پاس پورا نظام اس وقت کفر کا انگریز کا سیکولر مغرب سے اپورٹ کیا کامران مجھے تو یہی بڑی بڑی حیرت ہے کہ لبرل اور سیکولر تو بیچارے انٹیلیجنس ایجنسی سے چھپتے پھرتے ہیں ان کے ہاتھ میں میڈیا اور عدالتیں کب ہیں جب چاہے شریعت کوٹ جس چیز کو مرضی کنڈیم کر دیتی ہے اس کو کوسچن کر دیتی ہے یہ جیوڈیشری کا سسٹم کب سے ہو گیا سیکولر مجھے تو یہ ساری باتیں بڑی فورنس ہی لگ رہی ہیں مجھے لگ رہا کسی اور ملک کے بارے میں شاید بات ہو رہی ہے سب سے بڑی دہشت کر دی ہے بچیاں پری مچور بالک ہو رہی ہیں کسی خبیص نے کبھی یہ اس پر ماتم کی ہے یہ میں نے اپنے پروگرام میں گاہ میں نہیں یوم حیاء مناتے ہوئے شرمیاں کی یوم خجالت یوم رشوت یوم لوٹ مار یوم کرپشن کوئی اس طرح کی یوم مناو تم اپنے بچوں کو پہلی خوراک جو ناپاک دیتے ہوں دس قسم کی ملابتیں ہیں اس میں ایکسپائر ہوا ہوا پاودر ملک سے لے کے ہیر رموون پاودر تک ڈیٹرجنٹ تاکہ اس میں وہ جھاد پیدا ہو اور وہ نیل جس سے عورتیں کپڑے دھوتی ہیں تاکہ اس میں وہ فنش دی آ جائے خدا کا خوف کرو وہ ساری ملوکیت ہے وہ بادشاہت نے تھی موروسیت تھی جو اسلام میں جس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے پاکستان سے دنیا ڈری ہوئی ہے چپ ایڈ مار کے اسامہ مار کے وہ لاش بھی ساتھ لے گئے ڈرون روز آتا ہے تم سے پوچھ کیا آتا ہے عیس پاکستان گیا کیا بگاڑ لیا تم نے پاکستان سے ڈرے ہوئے ہیں اے ان کے پاس ٹائم ہے پاکستان سے ڈرنے کا اور بات سنیں ایک کتاب ہے نیکس ہنڈرڈ یئرز بہت خوبصورت اس میں اس نے ایکسپوز کیا ہے بلکہ امریکنز کو میں تو اس سے سمجھتا ہوں ایکسپوز کرنا کہ امریکنز ڈو نوٹ وانٹو وننی وار ان کے ابجیکٹیوز اور ہوتے ہیں بھئی پہ دس سال کھڑکایا انہوں نے پریزنس ان کی رہے گی مرضی سے آئے تھے مرضی سے جائیں گے وہ ہمارے ملک کے بارے میں کوئی سوچیں گے پہاڑیاں جیب میں ڈال کے لے جائیں اسلام کا جو تصور لبرل سیکلر دیتے ہیں وہ یہ کہ اسلام ہاتھ کاٹنے اور کوڑے مارنے کا نام ہے اسلام ایک زندگی کی پوری تہذیب کا نام ہے جب مسلمانوں نے پوری دنیا کو سائنس ان ٹیکنالوجی دی تو وہ بھی اسلام ہے جب بو علی سینہ نے الکتاب القانون فتب لکھی جو آٹھ سو سال پوری دنیا میں میڈیکل کی بک پڑھائی گئی وہ بھی اسلام تھا جب مدینہ تلحکمت بغداد نے بنا جس میں پوری دنیا کی کارٹوگرافی میپنگ اور ایسٹرانومی اور اسٹرالوجی اور ماتماتکس سائنس ان ٹیکنالوجی پہ کام ہوتا تھا تو یہ بھی اسلام تھا ابن فرنات ایک ہزار سال پہلے گلائیڈر بنا کے اندلوسیہ میں جہاد رات چکا تھا وہ جو رائیڈ برادرز نے انیس سو چھے میں بنایا اسلام کس کو سمجھتے ہیں آپ اسلام کا مطلب صرف کوڑے مارنا تو نہیں ان کا یہ آرگومنٹ ہمیشہ کہ کون سا فقہ نافذ کریں گے کامران اس میں پوری تاریخ کے اندر مسلمانوں نے سوشیالوجسٹ بھی پیدا کیے سائنٹسٹ بھی پیدا کیے ایسٹرانومر لیڈرز ایسٹرین لوگ تھے ان کے حکمران کامران اگر ہمیں اجازت دیں کامران اگر ہمیں اجازت دیں تو اگر ظالم حکمران اگر حکمران ظالم تھے تو ان کے نیچے شیخ عبدالقادر جلانی حضر نظام الدین علیہ بابا فرید اور مہین الدین چشتی بھی ان کے نیچے موجود تھے وہ بھی اسلام تھا یہ نہ ایکسپلائیڈ کریں مسلمانوں کو زیاد حامی صاحب اس میں کیا برائی ہے کہ آج کے پروگرام میں بھی ہونی چاہیے کوئی برائی نہیں اگر ویسٹ سے آرہی اب کیا کریں جب ہم ایروج پہ تھے تو ویسٹ ہمارے پاس آیا کرتی جامدالزہرہ مصر کے اندر اب ہم وہاں جاتے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے زیاد حامی صاحب ہم کمپلیکس کا شکار کیوں ہے علامہ اقبال سے زیادہ بڑا موڈن رول موڈل آپ ہمیں پچھلے تین سو سال میں دکھا دیں تو ہم آپ سے بات کریں پہ مولوی تھے مولا تھے وہی تو مرز کر رہے ہیں علامہ اقبال ایک ٹریڈیشنل اسلامی عاشق رسول اللہ کی رسول کی امت سے پیار کرنے والے اور دنیا کی جدید ترین تعلیم یافتہ اتنے بڑے آدمی جید حامی صاحب نے ایک بات بتائیے صاحب نے ایک بات بتائیے کیا ہم شیخ سپیر کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ نیوٹن کے ساتھ ملا سکتے ہیں اور نیوٹن کا شیخ سپیر کے ساتھ ملا سکتے ہیں سر یہ میرے آپ سے سوال ہے جو نیوٹن کا کام ہے وہ نیوٹن نے کرنا ہے سر اقبال کا جو کام ہے وہ اقبال نے کرنا ہے علامہ اقبال نے جو سائنٹس کا کام ہے وہ سائنٹس نے کرنا ہے جو کچھ قائد عظم بنے محمد علی جنہ سے قائد عظم بنانے والے میکنگ ہی مٹ ٹائگر اللہ مہ اقبال تھے وہ سلف رسپیکٹ اور خودی اقبال کا فلسفہ خودی پڑھا اس قوم نے کبھی جو اس کو پتا ہو کہ ٹائگر شیر اور دلیر آزاد قومیں نکلتی کیسے لیکن زیفہ ہمارے پاس ایسا کچھ ہی نہیں جسے کہیں خود کا خود کا اور خودی کہیں اس کو ایسا کچھ ہی نہیں ہمارے پاس سن ابھی تک تو حاصل نسار صاحب what's your final take on it نیت سے زیادہ ذہنیت mindset change کرنے کی ضرورت ہے اور وہ تعلیم سے آئے گا اور اسی طرح کے مباشروں سے آئے گا اب بیور سن رہا آپ کا وہ دیکھ لے گا کون ہے جو خواب فروشی کر رہا ہے اور چیزوں کو کوئی مبالغے سے کام لے رہا ہے اور پھر یہ بات کر رہا ہے لامہ اقبال کے فلسفہ کون سا فلسفہ بھئی مسلمان کا پہلا اور آخری فلسفہ قرآن پاک ہے اور صیرت ہے آقا کی زندگی قرآن ختم اس کے بعد ضرورت نہیں رہا جاتی کسی کی اقبال کو سمجھنے کے لیے تو واقعی جو خاص طور پر اس کا فارسی کلام ہے اس کو تو فارسی آنا ضروری ہے وہ دین کے بارے میں تو کہا گیا کہ تمہارے لیے سیل کر دیا گیا یہ زندگی بربادی مسلمانوں کی اس طرح کے لوگوں نے کیا مسلمانوں میں کوئی ہیرو نہیں ہے ایک رول موڈل نبی کریم کی ذات قرآن ہے اس میں دیکھے باقی نیشن سٹیٹ جو موڈن دنیا ہے اب وہ ہمارے بزرگ تھے وہ خچنوں پہ اونٹھوں پہ سفر کرتے تھے اب گاڑیوں پہ چکتے وہ شرم نہیں آتی پھر کوئی انسان بنو یہ پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں جس طرح ہم نے اپنی سواری تبدیل کر لی ہے اپنی رہائش تبدیل کر لی ہے ہمارے اسلاف تو ائر کنڈیشن کمروں میں نہیں رہتے تھے اسی طرح اپنا باقی معاملات تبدیل کرو دنیا قرآن کا ایک بڑا خوبصورت میسج ہے کہ مومن اپنے اصل کے ساتھ اپنے اہد کے ساتھ ہمہہنگ ہوتا ہے سنکرنائز ہوتا ہے سو اس کی ضرورت ہے یہ جو باقی اس طرح کی ڈیم سہلیں گے وہ آشتہ 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 اندھا کرے گا ختم ہو جائے گی جی زیادہ حافظ صاحب کمران دیکھئے یہ جو ڈیبیٹ آپ کی شروع ہوئی ہے اس کے لئے ایڈیولوگز اور فلوسفرز چاہیے یہ ڈیبیٹ ایک پیٹی لیول پر گھٹیا لیول پر نہیں کی جا سکتی آپ کو اس بات کو ریالائز کرنا پڑے گا جب اسرائیل ایک ریاست دنیا میں موجود ہے جو اپنے آپ کو ایک جویش نظریاتی ریاست کہتی ہے جس کی بنیاد اس کے مذہب پر ہے اس کو کیوں نہیں کنڈیم کرتے پھر وہ اسرائیل کو یہ سارے جو اسلام کے خلاف ایک طوفان بنائے ہوئے ہیں کہ اسلام کو سیاست کونڈیم نہیں کرتا ساری کرتے اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں بات کرتے کون نہیں کرتا اسرائیل تو کدھر پہنچ گئے ہو جس طریقے سے پاکستان اور میں بات کر رہا ہوں فلسفی تو قرآن ہے فلسفی تو قرآن ہے رول موڈل تو نبی کریم ہے باقی کدھر سے نکال لائے فلسفی قرآن ایک وزدم اور نبی کریم رول موڈل موڈل میں کافی ہے کافی ہے اب برحال اب اس کے بعد دیبیٹ جو ہے وہ ایسی صدا پہ چلی جائے گی کہ جو شرفہ کو زیب نہیں دے گی کی محمد سے وفاقینے تو ہم تے رہے یہ جہاں چیز ہے کیا جو حق علم پہ رہے اور قرآن پہ جاؤ نا جس کا وہ خوش حتین ہے اس کی طرف جاؤ نا جہاں سے وہ انسپریشن لیتا ہے ادھر جاؤ وہ کہہ رہے اس کے پہ جائے حسد صاحب کہہ رہے اریجنل پہ جائے اریجنل سورس پہ جاؤ کامران ہم نے کون ہم نے کون سا شیر آپ کو سامنے پڑھا سما بھی ہے آپ جاؤ ادھر ہسٹری مووز انڈر ای ڈیوائن گائیڈنس سائنس و ٹیکنالوجی اس طرح کے لوگوں کو روند کے گزر جائے گی میرا آپ کا رول نہیں ہے اب جو کرے گا شیری کرے گا اور وہ ضرور کرے گا سو سال بعد کا کوئی بچہ اگر یہ پروگرام دیکھ رہا ہوگا نا تو وہ کہہ گا کہ بلکل ٹھیک کہا تھا یہ جیسے یہ گالیاں دیتے رہے سرسید کو آج روٹی ملتی نہیں بچہ انگلیش میڈی میں پڑھانا ہے باقی ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہمارا تو رول ہی کوئی نہیں ہے یہ تو ہمیں کمی کمین یہ اشرات الارض ہیں برنہ ڈیڑھ عرب ہوں تو ان کا حال یہ ہو اس کی وجہ ہے کہ یہ دنیا تعداد کی نہیں استعداد کی ہے یہ نمبر گیم ہے ہی نہیں اب سائنس اور ٹیکنالوجی جو کر چکی ہے جو کر رہی ہے تو وہ تو سبحان اللہ آپ کے سامنے ہیں نہ آپ کی خوراک آپ کے بچے یہ بچے آپ کے ہیں جنہوں نے جینز پہنی ہوئی ہیں جو کولے پیتے ہیں جو برگر کھاتے ہیں جو میڈونا اور مائیکل جیکسن سنتے ہیں یہ جتنے ٹاپک سکوز ہیں ان کے تو کارٹون کے جو فیورٹ کیریکٹرز ہیں وہ بھی سارے ہیں ان کو تو شیخ چیلی کا پتہ ہی نہیں یہ دیو آلڈی لاؤسٹ اٹ اور اگر کوئی عزت کی بحالی ہے تو وہ ہے علم کامران میرا آخری سٹیٹمنٹ صرف یہی ہوگا آپ انتظار کریں ہم آپ کے ساتھ انتظار کریں گے دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کیا فیصلے کرتا ہے یہ آج کا پروگرام تھا حسن نصار صاحب کو بہت شکریہ عزید حامد صاحب نے ہمیں جوائن گئے ان کا بہت شکریہ فوضی صحیح صاحب علی چشتی صاحب ان تمام لوگوں کا شکریہ اس پر میں کوئی کومنٹ نہیں کروں گا پروگرام جو ہے وہ آپ نے اس پر ڈیبیٹ سنی اس پر آپ بلکہ آپ اپنی رائے دیجئے اپنے کومنٹس دیجئے ٹویٹر پہ بھی آپ دے سکتے ہیں فیس بوک پہ بھی دے سکتے ہیں اور پروگرام کی آفشل ایمیل دے سکتے ہیں سپین پہ چلتا ہے مجھے نیکس ٹائم تکلیس پروگرام کی پراتفارم سے اجازت دیجئے